بیگراؤنڈ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے بہت پہلے رابطہ کر لیا تھا بشرا بی 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 بہت سیانی خاتم یہ آپ کو ماننا بڑھے گا ان کا ٹریک ریکڈ دیکھیں ان کی اس لائم لائٹ میں آنے اور اتنی شہرت حاصل کرنے کا پورا سفر دیکھیں آپ کہاں سے شروع ہوں کون جانتا تھا بشرا بی بی اب ڈیل یہی ہے کہ وہ باہر آگئی ہیں بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی وہ دالت نے بھیل لے لی ہم نے نکال دیا تو گوڈ جیسچر ہے سب کے لیے جو نام سامنے آ رہا ہے جس پہ بات ہو رہی ہے جس سے بات سیچ چل رہی ہے وہ شخصی ہے جو ہے جو سربرائی کرے گی فاور بلاک کی وہ ان کی ایک شرط ہے اس وقت تک وہ یہ ہے کہ انہیں کچھ اس طریقے سے رہا کیا جائے اور اس طریقے سے ان کا امیج برقرار رہنے دیا جائے کہ ان کو کارکن گالیاں نہ فوری طور پر دینا شروع کر دیں تو وہ ہیں جناب شاہ محمود قریش ناظرین مشرا بی بی کی رہائی ہو گئی ہے کل بھی اس پہ بات کی تھی اس پہ اسے کنٹنیو بھی اس پہ کوئی تھوڑا سا کروں گا تو اب ہم آج بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریائت ہے کوئی ڈیل کا سلسلہ آگے بڑھے گا یا یہی تک تھی اور یہ کہ جو آگے ستائیسویں ترمیم آ رہی ہے وہ کیا گل کھلائے گی تو اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں میں نے کل جب میں نے یہ زمانت ہوئی تھی جسٹس میاں گل اور انسیب کی عدالت نے اسلامباد ہائی کورٹ کی عدالت میں جسٹس میاں گل اور انسیب نے جب زمانت لی تو میں نے اس وقت یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ ڈیل ہے کیونکہ جو زمانت ہے وہ لینے والے جج کو دیکھا جاتا ہے تو جسٹس صاحب ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں اور اگر میرٹ کے پہ فیصلہ نہ ہوتا تو پھر میں کہتا کہ زمانت بھی ڈیل پہ ہوئی ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ زمانت ہو گئی ہے اب ان کی رہائی جو ہے وہ بتائے گی کہ یہ ڈیل ہے یا نہیں ہے اور پھر میں نے ایک بیک گراؤنڈ بھی آپ کو دیا تھا کہ بیگراؤنڈ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے بہت پہلے رابطہ کر لیا تھا بشرا بی 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 بہت سیانی خاتل یہ آپ کو ماننا بڑھے گا ان کا ٹریک ریکڈ دیکھیں ان کی اس لائم لائٹ میں آنے اور اتنی شہرت حاصل کرنے کا پورا سفر دیکھیں آپ کہاں سے شروع ہوئی کون جانتا تھا بشرا بی بی اور کیسے وہ سامنے آئی تو یہ ان کی نوٹ آؤٹ ان کا جو ذہین ہونا ان کا فتین ہونا اس سے ظاہر ہو تو بشرا بی بی نے بہت پہلے رابطہ کر لیا تھا لیکن وہ رابطہ لیک ہو گیا کس کو امران خان تو میں نے یہ بھی آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک اڈیالا جیل میں ایک ڈراما رچایا تھا اس طرح آپ کو یاد ہوگا میں آپ یاد کروا دیتا ہوں کہ مجھے فلان یوٹیوبر سے بات کرنی ہے بس بس میں اس سے بات کروں گی بس بس وہ والا دین ہے یوٹیوبر کے نام لینا ضروری نہیں ہے پتہ آپ سب کو تو اس پہ پھر جنرلیس نے پروٹس بھی کیا تھا امران خان صاحب کے سامنے بعد میں کہ دیکھیں یہ تو بشرا بی بی ہم سے بات ہی نہیں کرتی ہے تو ہم بھی تو کور کرتے آ رہے ہیں ان کو اور یہاں تو اس پہ امران خان نے کہایا تھا کہ ہاں یہ وہ پروٹس بھی جیادہ پتہ نہیں ہے تو چھوڑیں اس بات کو اور پھر لیکن اس سے پہلے ہوا کیا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بڑی شخصیت کے بارے میں بڑی عجیب و غریب زبان استعمال کیا تھا انزامات لگا دیئے تھے پرسنل ہو گئی تھا پھر امران خان نے وہ فکریں ضرور دھورائے جو انہوں نے دھورائے تھے لیکن تھوڑا محتاط انداز میں سیاسی انداز اچھا انہوں نے یہ فکریں کیوں دھورائے تھے میں اس کو ڈراما کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو انہوں نے رابطہ کیا تھا وہ اس سے پہلے کیا تھا کسی رشتدار کے ذریعے وہ امران خان کو پتا چل گیا تو امران خان نے ظاہر ہے کہ اس پہ پوچھنا تھا تو جب پوچھنا تھا تو پھر اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈراما کیا وہ ڈراما ان کے ٹھیک ہے امران خان کے لیے تو شاید کسی حد تک تسلی تشفی ہو گئی ہوگی کہ بوشا بی بی نے رابطہ نہیں کیا خود وہ بعد میں انہوں نے ایک دو جگہ پہ اس سے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے رابطہ کیا اس طرف سے رابطے ہوئے ہیں بوشا بی بی کے ساتھ لیکن یہ والا جو ڈراما تھا یہ اس طرح سے بوشا بی بی کے گلے پڑ گیا کہ ان کی رہائی موخر ہو گئی تھا جو کہ ہو جانی تھی اور ان کو بنی گالا میں جب قید کیا گیا تھا تو بنی گالا میں رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں رکھیں کچھ دیر اور اس کے بعد اس کو آرام سے ہم دہا کر دیں گے اس سے کیا نکالنا ہے لیکن انہوں نے جب خود رابطہ کر کے دوبارہ یہ ڈراما گیا تو پھر وہ مسئلہ بن گیا ظاہر ہے تو اتنا جو لمبا وہ جیل میں رہی ہیں بعد میں ایک ارسا تو وہ اس ڈرامے کے ندیجے میں رہی ہیں اب ڈیل یہی ہے کہ وہ باہر آگئی ہیں it's enough بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی وہ دالت نے بیل لے لی ہم نے نکال دیا تو گوڈ جیسچر ہے سب کے لیے اس کے ساتھ ہی اب عمران خان کی بہنیں بھی باہر آ جائیں تو دیکھیں بوشہ بی بی اب باہر آئی ہیں تو کیا خموشی سے بیٹھیں گے چلا کٹیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں چلا بھی کٹیں لیکن بسیکلی وہ سیاسد میں سرگرم ہوں گی وہ پارٹی معاملات میں مداخلت کریں گے اس سے پہلے وہ عمران خان کے سامنے اس کا اظہار کر چکی کہ میرے ہاتھ میں نہ پارٹی ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی میری بات سنتا ہے نہ میرا اثر ہے جیل کٹ رہی ہیں جسرا آپ جیل کٹ رہے ہیں تو یہ تانے سننے پڑے ہوئے ہیں عمران خان کو تو وہ نہیں رہیں گی پیچھے کہ وہ مسیاست میں حصہ نہ لیں تو پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے ان کی بہنیں بھی باہر آ رہی ہیں تو پارٹی کے اندر ایک نیا ہنگامہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پہلے سے ہی جو پاور بلاغ ہے اس کی خبریں گرم ہیں تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ فاور بلاغ کا سربراہ کون ہوگا تو دیکھیں اب تک جو نام سامنے آ رہا ہے جس پہ بات ہو رہی ہے جس سے بات سیچ چل رہی ہے وہ شخصی ہے جو ہے جو سربراہی کرے گی فاور بلاغ کی وہ ان کی ایک شرط ہے اس وقت تک وہ یہ ہے کہ انہیں کچھ اس طریقے سے رہا کیا جائے اور اس طریقے سے ان کا امیج برقرار رہنے دیا جائے کہ ان کو کارکن گالیاں نہ فوری طور پر دینا شروع کر دیں اور وہ کورنر نہ ہو جائیں برنہ آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ برنہ آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا مجھے باہر نکال لیں گا اور اس فاور بلاغ بنانے کی تو اس پہ نگوشیئشن ہو رہی ہے اس پہ بات چی چل رہی ہے تو وہ ہیں جناب شاہ مہود کوریش جو اس وقت لاہور کی جیل میں باندھو تو ان کے بیٹے کو تو آپ کو پتہ ہے کہ شوکاز ہو گیا ہے ان کے بانجے کو بھی شوکاز ہو گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہوا ہے تو یہ جو شوکاز ہوئے ہیں یہ سمجھیں یہی فائدہ بلاغ ہے اس میں لوگ شامل ہوں گے کم نہیں ہوں گے اور اس کی سربراہی شامل کوریشی کریں گے وہ باہر نکلنے کے بعد مہینے بعد اناؤنس کریں یا دو مہینے بعد کریں وہ ایسا ایسا اس لعبے کو پکنے دیں جو شوکاز کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک ریزنمنٹ ہو گئی اور اس ریزنمنٹ کو پکنے دیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سامنے لائیں یہ اب طریقہ کار جو ہے نا وہ دایا اورہ اور یہ ان کو وہ بتا رہے ہیں چودری پرویز علائی اس لیے نہیں ہو سکے پہلا نمبر چودری پرویز علائی کا رکھا گیا تھا کہ چودری پرویز علائی کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں ہے ان کے اپنے بندے ہیں مقصود لوگ جو پہلے سے ہوتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا بندہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں بن سکے ان کا جو نام تھا وہ نکل گیا اور یہ نام آگیا ہے سامنے تو پی ٹی آئی کو بسیکلی جو منصوبہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں نہ خوشی ہے نہ گمی ہے ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں وہ ہے تین حصوں میں کم اس کم تین بڑے حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں تو اب آپ کے سامنے ہی ہیں جو گیم شروع ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے حق میں جو امریکہ سے کھاتا ہے اس کا فیلحال کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے فیلحال میں نے کل بھی کہا تھا کہ پانچ نومبر تک ہر چیز ٹینڈ سٹے اس کے ریزلٹ دیکھ کے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے ریزلٹ کے بعد جو آنے والا پریشیر ہے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا اگر کوئی آیا تو آپ کو پتہ یہ کیوں آئے گا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو وہ آتے ہی کہے گا خان کو چھوڑ دو اگر کہے گا تو پھر دیکھیں گے تو یہ ہے اب تک اور دوسری بات کہ یہ جو انٹرویو ہے بلاول بھٹو کا اور اس کے بعد جو جے یو آئی کے ترجمان کا انٹرویو ہے دیکھیں ہماری خبر یہ ہے کہ ستائیسویں ترمیم اب پاس ہوگی اور وہ ستائیسویں ترمیم میں وہی سب کچھ ہوگا جس کو مولانا کالا سام کہہ رہے تھے اور وہ پاس ہو جائے گی مولانا کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا اور مولانا سڑکوں پہ ہوں گے اور مولانا رہے سڑکوں پہ یہ مولانا کو یہی منظور ہے تو وہ سب یہی کام کرے آپ پروسس میں آئیں پروسس میں آگے آپ کچھ لے سکتے ہیں کچھ دے سکتے ہیں اور جب آپ اپنی پوزیشنز کو دیکھیں چبیسویں ترمیم پہ مولانا اپنی پوزیشن میں لچک دکھائی تو ٹھیک ہے ان کا کریڈٹ بن گیا وہ ان کی جے جے کار بھی ہو گئی وہ علیہ دا بعد ہے بلاول بٹوں نے آج سب کچھ فارق کر دیا بھئی بلاول بٹوں کو آگے آنا ہے پھر مولانا یا نواز شریف یا کوئی اور وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں کچھ ستائیسویں ترمیم جو ہے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کو مولانا نہیں بتا رہے تھے کہ میں نہیں چاہ رہا اب مولانا کا ہے سیاسی بیگن ہم دیکھیں گے کہ وہ اس میں شامل ہو کہ کچھ چیزیں کم کرواتے ہیں یا اسی طرح پاس ہو جاتی ہے جس طرح پہلے دن تھی تو مولانا آپ سڑکوں کی سہست کریں یا پھر آپ نے سیاسی بیگن کو دکھائیں تو یہ صورتحال ہونے جاری ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جسس منصور بن رہے ہیں انہیں غلط اطلاع دی گئی تھی اس لیے کہ جسس منصور کو بھی غلط اطلاع دی گئی اور اس میں جو کردار ہے وہ ٹانی جنرل کا ہے اور کامران مرتضی کا ہے ہوا وہی جو کرنا تھا وہ پہلے سے تیہ تھا لیکن اطلاع ادھر ادھر دو سے تین طرح کی دے دی گئی اور ایک اطلاع کو تو کچھ ایسے لوگوں کو دیا گیا جن کو موت بھی سمجھا جاتا ہے تو لوگ یہی سمجھنے لگے کہ منصور علی شاہ ہوں گے تو وہ نہیں ہیں اب عدالت ایسی چلے گی جیسے بنا دی گئی اپ ڈیٹ مزید انشاءاللہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا